اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور سب سے پہلے آپ کی خیریت دریافت کرتے ہیں اور خیریت سے ہوب کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے کیونکہ زلزلے کے شدید جھڑکے محسوس کیے گئے ہیں جنوبی بنجاب میں خاص کر ملتان میں اور اس کے دیگر علاقوں میں اور ساتھ ہی ساتھ اسلامباد میں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم اس کی جو ٹوٹر سکیل پہ جو اس کیپ سکیل وہ ہے تو وہ ساتھ آشاریہ ساتھ ہے تو یہ زلزلے کے شدید جھڑکے اس وقت محسوس کیے گئے ہیں لوگ بڑے خوف و حراس پہ باہر آگئے ہیں اپنے گھروں سے ہمیں بھی اسی چیز کا سامنا کرنا پڑا اسی لئے ہم آفس سے باہر آپ سے بات کر رہے ہیں کوشش کرتے ہیں اس معاملے کو آگے لے کے جا کے اس پہ بھی بات کرسکے لیکن زلزلہ ظاہر ایک آفت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے لیکن ہمارے لئے شاید یہ آفت جو ہے پہلے بھی آ چکی ہے زلزلہ تو نہیں لیکن ایک آفت ہے جو اس کو حکومت کہتے ہیں اور وہ حکومت ہے جو روز کی خواہشات آپ کو بتاتی ہے کبھی عمران خان صاحب کو نہ اہل کرنا ہے کبھی ان کو آریسٹ کرنا ہے اور یہ بھی بار بار بتایا جاتا ہے آپ کو کہ آریسٹ کرنے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پانچ منٹ کا کام ہے عدالت کی اس وقت جو کاروائی ہے اس کو ممکن منانا ہے ان کو پیش کرنا ہے عدالت میں لیکن وہ ہر بار ریلیف ان کو مل جاتا ہے اب یہ قانونی معاملہ ہے اس کے ظاہرے الگ الگ رنگ سے دیکھا جا رہا ہے ساتھ ہو رہی ہے پرنسپل سیکریٹری ہے محمد خان بھٹی یہ پرویز الائی صاحب کے پرنسپل سیکریٹری تھے اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے یہ آڈیو سامنے آئی تو جو سی سی پیو کا معاملہ چل رہا تھا جو اس وقت ڈوگر صاحب کا معاملہ تھا اس کے حوالے سے اس طرح سے یہ ٹائمنگ اس طرح کی تھی کہ اس وقت یہ آڈیو جو ہے وہ سرفس کی اور اب ایک ویڈیو سرفس ہو گئی ہے جو کہ اگین ایڈمسیبل نہیں ہوگی کورٹ میں لیکن یہ تو ایک میرا خیال ایک کنفیشن ہے نہ کہ خفیہ ریکارڈنگ تو کیا اس کے لیے قانونی جو معاملات ہیں وہ کیا اس طرح سے دیکھے جائیں گے جو آڈیو لیگ ہوئی ہے اس کو ہم نہیں چلا سکتے کیونکہ اس میں اور مزید ججز صاحبان کے نام ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ یہ صحیح ہوگا اس لیے آپ نے اگر دیگر چانلز پر دیکھی لی ہوگی اس ویڈیو میں کیا کہا گیا ہے لیکن اب وقت یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو کتنا انٹرکٹلی بیان کر رہے ہیں کہ ایک ڈیٹیل کو عطا تارر صاحب کی کیسا گھر تھا کتنے میں لیا کتنے میں کیا لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ سستے آرٹک فرامی کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا انتظام آت رہے ہیں یہاں سستے آرٹک کی بات ہوتی ہے لوگوں کی امباد واقع ہو جاتی ہیں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں اور اب یہ اور مزید ہمیں ریلیف دینے جا رہے ہیں ہمارے جو موٹر سائیکلس ہیں یا جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں جن کا آمدنی اس حوالے سے اتنی ہی ہے تو ان کے لئے اکیس لیٹر پیٹرول کے لئے بھی اب بات کی جا رہی ہے جو سو روپے سستہ ملے گا اگین اس پہ کیا ہوم بک ہوا ہے آگے کیا ہو سکتا ہے آئی ڈی کارڈ بدلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور یہاں پر ظاہر ہے کہ جو امانت پہ خیانت نہ کرنے کا ہمیں درست دیا جاتا ہے وہ ہم سب ہی یہ کر رہے ہیں کہ سب ہی جو جس کو جو ریلیف ملتا ہے وہ اپنے مفاد کے لئے استعمال کرتا ہے اس لئے آن گراؤنڈ بھی یہ چیز ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے لیکن اگر لوگ واقعی اتنے تنگ ہو گئے ہیں تو پھر شاید یہ بھی وہ کرنے سے نہ چکے ہیں کہ کون پھر کہے گا کہ پیٹرول کس نے لیا کتنے میں لیا کتنی دفعہ آئے ایک دفعہ آئے دو دفعہ آئے پھر اگین اس کو مینج کرنا کافی مشکل نظر آتا ہے لیکن اگر حکومت کا کوئی واضح پلائن ہے تو وہ سامنے آ جائے گا لیکن آئے میں اپنے بارہار اس پہ کہا ہے کہ آپ اگر رقم ہی دے دیں تو پھر وہ بہتر ہوتا ہے ہمارے ساتھ موجودلچی نحال حاشمی صاحب نون لیک سے تعلق ہے بہت شکریہ آپ کا نحال حاشمی صاحب نحال حاشمی صاحب آپ کا بیگراؤنڈ بھی ظاہر ہے لیگل ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں پہلے ایک بات آئی پھر دوسری پات آئی تو ظاہر ہے پھر یہ چیزوں سے فرق نہیں پڑتا آوڈیو ویڈیو سے پھر جو ایک چلی ریٹی ہے پروف کوئی نہیں ہے تو پھر آپ اس معاملے کو ایسی چھوڑ دیں گے حاشمی صاحب ہمارا راپتہ نہیں ہوتا رہا ہم نے بیرسٹ آلی زفر صاحب کو بھی انگیج کیا بیرسٹ آلی زفر صاحب ہم سے جیسے راپتہ ہوتا ہے ان سے بھی بات کریں گے آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ جو آج ویڈیو سامنے آئی ہے اور یہ مبینہ ویڈیو نہیں ہے کیونکہ اس کو آدمی مبینہ نہیں کہنا چاہی کیونکہ اس پر جو فرد ہے وہ وہی فرد ہے جس کا نام ہے بھٹی صاحب جو کہ پرنسپل سیکریریٹی رہے چکے ہیں پرویز علائی صاحب کے اور ان سے اب یہ تشدد کے بعد یا کوئی زبردستی ان سے یہ بیان دلوایا گیا ہے کیا یہ جسٹسز کو ملائن کرنے کی ایک سازش ہے جو بار بار کہا جاتا ہے کہ نو لیگ کرتی ہے کیونکہ ان کو صرف مرضی کے فیصلے منوانے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں اور حکومت کی کاروائی جو ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں حکومتی کاروائیوں سے تو نا عمران خان صاحب جیل گئے نا عمران خان صاحب زمان پاک سے نکلے لیکن آج وہ از خود خود پیش ہو گئے لہور ہائی کورٹ میں روز روپے کھڑے ہو کرنے گفتگو بھی انہوں نے بتایا کہ اس بھونڈے انداز سے یہ بات ہوئی گئی ہے جی نیحال آج بھی صاحب جی آ رہی ہے آپ نے کارٹیا صاحب میں کیا کروں جی نیحال صاحب مجھے سن پا رہے ہیں جی میں آپ سن رہا ہوں نیحال صاحب میں نے ابھی یہی بتایا کہ یہ جو سی سی پیو لہور والا جو کیس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آج ہی ایک ویڈیو آئی ہے محمد خان بھٹی صاحب کی اس سے پہلے ایک آوڈیو آئی تھی لیکن ظاہر ہے کیونکہ وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے کورٹ میں تو شاید یہ بھی ایڈمیسیبل نہیں ہوگی کورٹ پہ لیکن یہ نہیں لگتا کہ کوئی مرضی کے خلاف بنائی گئی ہے اور وہ ایک کنفیشن دے رہے ہیں نہ کہ کوئی کوئی کسی نے غلطی سے ریکارڈ کر لیا ہو یا جان بوجھ کے ان کو پس آنے کے لیے تو اس کی کیا آپ کو لگتا ہے لیگل سٹینڈنگ کیا ہو سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنہ آٹیکل ٹوئنٹی فائب آب دا کانسٹیٹوشن تو یہ کہتا ہے کہ ایوری سیٹیزن ایکوال بیفور دا آئیز آف لاؤ اگر یہ کوئی سیاستدان کے حوالے سے آوڈیو یا ویڈیو آئی ہوتی یا کسی میڈیا پرسن کے حوالے سے تو یہ فوری چلا دی جاتی رہے ہر ٹیلی ویژن پہ مگر میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ دین ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ سارے انسان برابر ہیں کانسٹیٹوشن بھی کہتا ہے کہ آپ سب کے ایکول رائٹس ہیں اور کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ کورٹس حالات کے مدی نظر رکھتے ہوئے حالات کے نذاکت کو شاید اس کو ایڈمیسیبل کر لے اور ایڈر وائز اگر ایڈمیسیبل نہیں کر رہا سوشل میڈیا پہ وہ ایڈمیسیبل ہو گیا دو عدالتیں ایک عدالتیں ہماری آئینی عدالتیں ایک ہماری عوامی عدالتیں ہیں عوامی عدالتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ اور مین اسٹریم میڈیا پہ باتیں چرچہ کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں پھیل رہا ہے اب امتحان ہے ہمارے ان منصفیوں کا جن سے نحال تک یہ عوامی عدالتیں تو وطیرہ ہے عمران خان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کا کیونکہ کئی سے انصاف نہ ملے تو عوام کے پاس چلے جائیں آپ نے بھی پہلے ووٹ کو عزت دینے اب آپ کیا پھر عوام کے پاس جائیں گے کیا عمران خان صاحب کا وطیرہ اپنانے لگے آپ لوگ کہ آپ کو یہاں سے انصاف نہیں ملتا گے اس لیے آپ عوام کے پاس چلے جائیں گے یہ تو بہت ہوگی یہ عمران خان کا وطیرہ نہیں ہے یہ تو ہمارا نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو اور عوام کے پاس جو ہوتا ہے وہ ووٹ ہوتا ہے وہ ووٹ ان ٹرمز آف الیکشن ان ٹرمز آف دیئر لائکنگ ان ٹرمز آف دیئر سپورٹنگ انڈورسنگ وٹ سوائیور تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کل ایک اگزیم ہے امتحان ہے فل بینچ کا کہ وہ کس تیس طرح سے اس کو آگے رکھیں گے میں نے جو اپنی پیتیس چالیس سال کے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ اگر کسی جیس صاحب کے اوپر کوئی وکیل یا کوئی سائل کہہ دے کہ ہمیں آپ کے کریڈبلیٹی پہ یا آپ کے موجودگی سے مجھے تکلیف ہوگی یا مجھے امید نہیں ہے انصاف کی اس طرح کی کوئی بات کر دے تو وہ آٹومیٹکلی وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں یا ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آج بھی ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کئی ججوں کے سامنے نوٹ بی فور می ہوں کئی میرے ایسے جج ہیں جو آج ہائی کورٹ کے ججز ہیں میرے آفیس میں میرے ساتھ کلیک تھے میرے ساتھ کام کرتے تھے میرے جونئر تھے یا میرے پارٹنر تھے تو اسی طرح سے وہ کہتے ہیں نوٹ بی فور می آج بھی صاحب اس سے در کنار کیا آپ کریں گے اور کیا ہونا چاہیے کیا تہذیب کیا کہتی ہے اور آپ کو کس طرح سے بیو کرنا چاہیے اور کیا آپ کا ہائر مورل گراؤنڈ ہونا چاہیے اس سے برقص ہے کہ بتاتی تھی کہ مورل ہائی گراؤنڈ اس ویڈیو کا کیا ہے یہ ایک آدمی پولیس کی عراست میں نہیں ہے کسی کو نہیں پتا وہ کہاں ہے سب کہتے ہیں وہ نامعلوم یہ نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا ہے اور اسی نامعلوم جگہ سے کوئی نامعلوم شخص سے یہ ویڈیو لیگ کر دیتا ہے تو یہ نامعلوم کا یہ جو ماملہ ہے یہ تو آپ پہ بیڈلی ریفلیکٹ کرے گا کیونکہ نون لیگ کبھی اب یہ پاس پرپر بن گیا ہے جو کام کرتے ہیں اس میں نقصان نہیں ہی کا ہوتا ہے ایسپوز کرنا جاتا ہے کسی کو خود ہو جاتا ہے ایسپوز تو اس میں بھی تو بات ہوگی نہ یہ ویڈیو کس نے بنائی اور کیوں پولیس کی راست میں نہیں ہے ان کو کس نے اٹھایا ہے کیوں اٹھایا ہے یہ تو بھٹی صاحب بتائیں گے سناب بی بی یہ تو بھٹی صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے یہ ردہ کارانہ بیان کہاں ریکارڈ کروا ہے کیونکہ ان کے دبان سے ان کی باڈی لینگویج سے ان کے چہرے سے ان کے کانٹینٹ سے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا انہوں نے دیکھئے ایک صاحب کے بارے میں کہا نہیں وہ مینیجیبول نہیں ہے وہ ٹھیک ہے ایک صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہے باقیوں کے بارے میں کہا ہے کہ ہاں مینیجیبول ہیں مگر ایک صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا ہی اس ناٹ مینیجیبول تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈر ڈیوریس اور انڈر پریشر اور انڈر اینی ہوتا ہے تو فیر ہوتا تو پھر وہ اس طرح کی بیان نہیں آتا ہے تو میرے نزدیک تو یہ ایڈمیسیبول ہے ایک فری اینڈ فیر طریقے سے انہوں نے فری ویل کے طور پر یہ دیا ہے انڈر ڈیوریس نہیں ہے لیکن یہ لیگل سٹینڈنگ کیا ہے جس حراست میں یہ ہے اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے پولیس نے ان کو پکڑا ہے کوئی کرپشن کے چارجز ہیں کوئی ان پر کیس بنایا ہے کوئی اپ آئر کٹی ہے یہ معاملات تو نہیں ہے نا سر میرا اپنا خیال ہے کہ اگر اسے بینچ از خود نوٹیس کے طور پر لے لیں اور لے کر کے اس کی فرانزک کروا لیں اور فرانزک کرنے کے بعد بھٹی صاحب جہاں کہیں بھی ہو جس کے بھی مہمان ہو ان کو کہا جائے کہ بھٹی صاحب کو پیش کیا جائے اور بھٹی صاحب سے ان کی ٹسٹیمونی کروالے ہیں ان کے آواز سنا کر کے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بڑا آسان اگر مسئلہ حل کریا جانا چاہے نحال آجی صاحب یہ تو کوئی بات ہوگی کہ ادارے آپ کے لیے کام کر کے آپ کو دے دیں کیونکہ آپ سے تو ہوتا نہیں ہے آپ لوگ تو اریس بھی نہیں کر پاتے آپ کی تو خواہش ہی رہ گی کہ امران خان صاحب کسی کیس میں نہ آئے ایلونگٹیرین مالا معاملہ آپ لوگ نے اتنا کھیچا آج اس کے کامنٹس جو ہے چیپ جیس کے آپ سوڑ لیجئے کیس کس طرف جاتا وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو میں کہہ رہی ہوں یہ جو آپ نے امیدیں لگائی نہیں تھی آپ کی امیدیں تو پھر ادارے پورے کریں گے ادارے اٹھائیں گے ادارے بلوائیں گے ادارے لیگ کریں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں اس پوری اسنا میں آپ حقوبت میں کیوں ہیں آہ دیکھیں میں ہم آئین کے کسٹوڈینز ہیں ہم آئین اور قانون رولز اور پروسیجر کو فالو کرتے ہیں آئین میں کونسا رول اور پروسیجر یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو اٹھا کے اس کا بیان ریکارڈ کریں اور پھر لیگ کریں میں ویسی کہہ رہی ہوں آپ آئین ہی بات کر رہے ہیں تو آئین میں جہاں لکھا ہے آپ مجھے کمپلیٹ آپ مجھے کمپلیٹ تو کرنے دیں یہ جو ادارے ہیں یہ آرگنز ہیں یہ ریاست کی حکومت کے آرگنز ہیں انہی کے ذمہ داری ہوتا ہے کہ یہ تفتیش کریں ایف آئی آر کاٹے کسی کو لاک اپ میں رکھیں کسی کو چھوڑ دیں یہ ان کا کام ہوتا ہے یہ کوئی سیاستدان ایم ایم پی ایم منسٹر اور سی ایم کارپرائی منسٹر کام تو نہیں ہے یہ آرگنز اسی کے لیے تو ہوتے ہیں اسٹیٹ آپرینٹس اسی لیے ہوتے ہیں کہ یہ قصورواروں کو مجھرموں کو پکڑیں ان سے تفتیش کریں یہ تفتیش کیا ہو یا انہوں نے کہیں پہ فری ویل دیا ہو دیکھیں آج ہمارے وقت میں تو یہ سب باتیں کی جاری ہیں مگر جب ہماری پارٹی کو وہ سپٹا یہ کی ادارہ وکٹمائز کیا جارہا تھا نواز شریف کے یا مریم نواز شریف کے حوالے سی یا شہباد صاحب کے لیے یا ایسان اقبال یا شہائد خاکان اس وقت تو کہا جاتا تھا کہ یہ جو بھی سٹیٹمنٹ ہے جو بھی ڈاکومنٹ ہے جو بھی اقامہ یہ بڑا آثنٹیک ہے اس وقت ادارے بڑے پیارے لگ رہے تھے ہمارے منصفوں کو جب وہ لے کے آتے تھے اقامہ دوبئی سے جا کر کے کہتے تھے نہیں یہ آثنٹیسٹی کے ساتھ ہے تو آج اگر نواز شریف کے کوئی ایویڈنس لے کے آئے جو کہ یہ تک نہیں بتا سکے کہ ایویڈنس کہاں سے آیا کس نے پروائیڈ کیا کون سے اپلیکیشن دیا گیا تھا کون آدمی یہاں سے دوبئی گیا تھا اقامہ کو برامت کرنے وہ تو آثنٹیسٹی ٹھیک ہے یہ نہیں بتا سک رہے کہ کون لوگ ہیں وہاں پر تو اس کے پارٹ ان پارسل بنا دیا گیا نواز شریف کے کیس کے حصے کے طور پر اس کو لیا گیا اور اس کو بلیاد برا کر کے نواز شریف صاحب کے کیس کے کو ریفر کیے بغیر بھی انصاب کی بات ہو سکتی ہے کہ نہیں ہم نے ہر وقت مہیں جانا 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 غلطی ہو چکی ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے نہیں میں تریسی نے کہا آپ نے جب اداروں کی بات کی ہے آپ نے جب اداروں کی بات کی ہے ادارے نواز شریف کے اگر کیس کو تفتیج ادارے اگر نواز شریف کے لیے لائکہ آتے ہیں کوئی ڈاکومنٹ وہ تو ایڈمیسیبول ہو جاتا ہے بغیر ادارے پر کسی اور کلی لے جاتے ہیں وہ ایڈمیسیبول تو نہیں ہے آپ بھی غلط کرنے کو تیار ہے ایز لانگ ایز سرپس آپ بھی غلط کریں نہیں ہم تو نہیں کر رہے ہم تو نہیں کر رہے دیکھیں ہم نے ایڈمیسیبول ہماری میں نہیں تھا دیکھیں جنہوں نے ایڈمیسیبول کہا سن کھولینا یہ ساکھن مسار صاحب اور وہ جو وہ جو بینس تھا اس کی بات کرے ہم نے تو نہیں کہا اب تک یہ تو ڈومین ہے ان کا یہ ڈسکریشن ان کا ہے کہ وہ اس کو ایڈمیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے کام ہاں لیکن جج صاحب یہ پوچھیں گے کہ آپ اس کو ایویڈنس بنانے کی اگر پروپوزل بھی دے رہے ہیں تو کس بنیاد پر دے رہے ہیں کیا آپ یہ کہیں گے کہ شباز شریف صاحب نے ویلنگلی اداروں کو کہا تھا کہ ان کو پکڑے ان سے بیان لے کر رمید رہ دے کیا آپ کوئی قانونی کاروائی نہیں کر سکتے تھے غیر قانونی کاروائی ضروری تھی یہ ڈسکریشن تو اب کیا کہیں گے سانہ بی بی یہ ڈسکریشن عدالت کی ہے ہماری ڈسکریشن نہیں ہے کہ کس ڈاکومنٹ کو وہ ایڈمیسیبل سمجھتے ہیں کس کو نہیں سمجھتے ہیں میں نے صرف ایک ایک ایجیمپل دیا تھا کہ نواز شریف کے اس میں فیک ڈاکومنٹ کو ایڈمیسیبل بنا لیا اور اسی کے بنیاد پر فیصلے دے دیئے اور کہا کہ سدھی اور یاد روشہ جائے گا اس ججمنٹ کو اور والیوم بند سے لے کے والیوم ٹن تک بن گیا ہم نے نہیں کہا کہ آپ بھٹی صاحب کے بیان کو ریکارڈ کریں ہم نے نہیں کہا یہ تفتیشی ٹیم اگر کرنا چاہتی ہے کوئی اور کر کے وہ عدالت میں اگر چلا جوا کرنا چاہتی ہے اور جی آئی ٹی آسا یہ جو مشترکہ مشترکہ جو اجلاس طلب کیا ہے سینٹ اور نیشنل اسیمبلی کا اس میں کیا ممکنہ آپ قرارداد کوئی لائیں گے کس حوالے سے قرارداد لائیں گے کوئی آپ کو ایٹ فرمیشن ہے دیکھیں پارلیمنٹ بہت پاورفل چیز ہوتی ہے دیکھیں اللہ کے بعد سپریم پارلیمنٹ اور اس پارلیمنٹ نے آئین کو بنایا اور آئین نے پھر اداروں کو بنایا ہے تو پارلیمنٹ کو کوئی اس کی سپرمیسی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا پارلیمنٹ کوئی ایمینگمنٹ لائی سکتی ہے پارلیمنٹ کسی کے پاور کو انہاس کر سکتی ہے کسی کو کم کر سکتی ہے اسی کی ذمہ داری ہے اس ملک کو گویند کرنا اسی کی ذمہ داری ہے اس ملک کے لوگوں کی جان و مانگ اسی کی ذمہ داری ہے درامتزیشن پر عمل درابہ دو یس جی سر ٹھیک ہے اور آئی جو ٹھیک ہے اور جو سب کے دائرہ کارے اس میں رہے یہ بات ہم سن چکے ہیں لیٹ سی ابھی اپلائی کیسے ہوگی ان ریالیٹی ٹھیک ہے وقفے کے بات واپس آئیں گے تو تعلق سین صاحب موجود ہوں گے ان سے گفتگو کریں گے ان کے باجبہ صاحب کا ایک انٹرویو ہے جنہوں نے تعلق سارے نام لے رہے تھے تعلق سارے صاحب کا رسپونس بھی سوشل میڈیا پر آگیا ہے ان کا ایک چل میں کیا رسپونس اور باجبہ صاحب یہ جو تیر پھیک رہے ہیں یہ سچے ہیں یا جھوٹے اس پر بات کرتے ہیں وقفے کے بعد 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 گفتگو سن رہے تھے نحال حاشمی صاحب کی ہم جو بات کر رہے تھے جسٹس مظاہر علی نکری صاحب کے حوالے سے اب یہ کل سمات ہوگی اور اس پر جو لاجر بنچ ہے اس میں مظاہر مظاہر علی نکری صاحب جسٹس ہیں وہ اس پینچ کا حصہ ہے اور یہ اگن سی سی پیو لاہور ڈوگر بالا کیس ہے جس کی کل سمات ہے اور لاجر بنچ اس کی سمات کرے گا لیکن یہ جو پرسپیکٹیوز کی بات ہوتی ہے یہ جو دامننگ انفومیشن ہے کچھ ایکیوزیشنز ہیں جو ریٹائر افسران لگا دیتے ہیں یا کسی کو اٹھا کے ان کا بیان جاری کر دیا جاتا ہے کچھ اوڈیو آجاتی ہے اس میں کافی لوگوں کی کریڈبلیٹی پر فرق پڑتا ہے اور کچھ لوگ جوتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کے اوپر رسپونڈ بھی کرتے ہیں اور اس کو دیفینڈ بھی کرتے ہیں تعلید حسین صاحب پر ایک الزام لگایا ہے جسٹس صوری جنرل باجوا صاحب میں اس حوالے سے ان سے بات کریں گے اور افکاس انہوں نے شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو گفتگو کی اور تمام معاملات پر آپ نے ایک سن نہیں ہوگی لیکن تعلید حسین صاحب کے ہمارے سے کیا بات کی تھی تعلید حسین صاحب یہ آپ کو نوکری سے نکلوانے کا جو ماملہ ہے جس کے جنرل باجوا نے بات کی اب وہ انٹروی بھی آپ نے جس طرح سے کہا کہ شاید اس سے بھی ہی سٹرنڈ away from that اس میں کتنی حقیقت ہے اور یہ بات کیوں کر ہوئی اور یہ جیو کا نام لے کر کہ آپ کو نوکری سٹایا گیا پر آپ نے کچھ واتس اپ میسیجز کچھ سکرین شورت بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا سوشل میڈیا پر تو یہ تمام معاملات آپ کی نظر میں کیا ہو رہا ہے what are they trying to do to you نہیں میرا نہیں خیال کہ وہ میرے ساتھ کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ تو خیر بہت کچھ کر رہے ہیں تو جب وہ اپنے ساتھ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو ہم جو ہیں یعنی میں یا کوئی اور ایک زمنی سٹوری بن جاتے ہیں جنرل باجوا کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے چھ سال ایک illusion کے اندر گزارے کہ وہ بڑے زبردست قائد ہیں لیکن انہوں نے یہ جوب کیسے حاصل کی extension کیسے حاصل کی اور انہوں نے کیا کیا پاپڑ بیلے اپنی extension کو maintain کرنے کے لیے وہ اب آہستہ آہستہ document ہونے شروع ہو گئے ہیں تو بازوید صاحب نے یہ جو interview دیا informal chit chat کی میں نے ابھی میتلا سے تفصیلی گفتگو کی ہے اس معاملے پر تو دو مہینے پہلے انہوں نے کوئی informal chit chat کی کچھ formal session بھی ہوئے میتلا صاحب کا ماننا یہ ہے کہ اور بھی مواد وہ بازوید صاحب سے منسلک جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے تو بازوید صاحب بنیادی طور پر بہت بڑے ایک وضاحتی trip پر ہیں وہ وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں ان کے پاس آئی ایس پی آر کا پیرافرنیلیا موجود نہیں ہے intelligence agencies کا پیرافرنیلیا موجود نہیں ہے ان کے پاس چھڑی موجود نہیں ہے ان کے پاس uniform موجود نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل پریز مشرف کہتے تھے کہ uniform میری skin ہے تو بازوید feels unskin تو زیادہ ایک تکلیف تے صورتحال میں ہیں تو وہ all fall بول رہے ہیں میرے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ جنرل فیض نے مجھے نکلوایا تھا میرا تو سیدھا ماننا یہ ہے کہ ایک کمانڈر کتنا نکمہ ہوگا کہ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا ڈی جی آئی ایس آئی کیا کرتا پھر رہا ہے یا ڈی جی آئی ایس پی آئی کیا کرتا پھر رہا ہے یا نیچے وہ افسار عالم کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو گولی میں نے تو نہیں بروائی تھی نیچے کسی کو غصہ آ گیا ہوگا تو باجہ صاحب کو نہ اوپر کی خبر تھی نہ نیچے کی خبر تھی نہ دائیں کی نہ بائیں کی تو بنیادی طور پر بتا رہے ہیں کہ وہ کتنے نکمہ تھے تو جنرل باجوہ ہی یہ نظام چلا رہے تھے اور جو میں نے ٹویٹر کیو پر کانورسیشن شیئر کی ہے جیو کی منیجمنٹ کے ساتھ یہ فرملی ڈاکومنٹ کرتی ہے اس معاملے کو کہ یہ نظام میڈیا کو سنسر کرنے کا مجھے نکلوانے کا چینل بند کروانے کا یہ چلا کون رات تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کاروائی تو ہوئی تھی کیونکہ ہامنیر صاحب کبھی یہی ماننا تھا کہ ان کو بھی آپ کو بتائے ایک بدت کے لیے آف اے رکھا گیا آپ پھر ظاہر ہے صاحبیوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے آپ کو بھی ہوئے مجھے بھی ہوئے لیکن یہ معاملات سے در کے نار اب دیکھیں نا وہ کہہ تو رہے ہیں کہ مطیولہ جان صاحب کو بھی بھونڈے طریقے سے اٹھایا گیا ہے اور انہوں نے بڑی جنرل فیض کی جو اکلاس لی تو اب یہ بھونڈے طریقے سے اٹھانا اٹھانا تو اٹھانا ہوتا ہے بھونڈے طریقے سے اٹھانا تو جیسٹیفائنگ دی اٹھانا اس کا طریقے کارٹ ان کو ان کو دیکھیں افسار عالم صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک صحافیوں کی محفل میں کہا تھا کہ ان کو ایکسٹرا کرکلر ایکٹیوٹیز کی اوپر گولی لگی ہے آپ کو یاد ہوگا اس کی اوپر پھر افسار عالم نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ آپ کتنے کم ظرف ہیں اور آپ نے جو بندے بھیجے تھے جس میں میرے خالق میں جنرل باجوہ کے سوسر بھی انوالد تھے افسار عالم کے ساتھ لابی کر رہے تھے کہ میرا جو یہ رشتہ دار ہے اس کو آرمی چیفہ آپ نے لازمی بن مانا تو افسار عالم کے بارے میں اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ غیر نسابی سرگرمی ہے یعنی ان کا کوئی چکر چل رہا تھا اور اب ان کو کہہ رہے ہیں جی نیچے کسی کو غصہ آ گیا ہوگا تو پر خالق میں جنرل باجوہ کا ایمان جو ہے وہ حافظہ کی طرح کمزور ہو گیا ہے اور جو وضاحتی وہ ٹرپ پہ چلے گئے ہیں اس کا کوئی سرپیر آپ کو نظر نہیں آتا مثلا ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض نے مجھے ہٹوایا تھا پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنرل فیض کے ذریعے اس کو نوکری دلوائی تو میں نے تو دوہزار اٹھارہ کے بعد مجھے تو کوئی نوکری نہیں ملی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کون سی نوکری ملی تو میں اس کی تلاش میں بھی ہوں کہ جو نوکری مجھے نہیں پتا مجھے ملی ہے نہ میں نے کی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے دی ہے اور جس قسم کی سنسرشپ تھی اور میں نے اپنے وی لاغ میں آپ کو بتایا کہ میں لکھ رہا تھا اس وقت ایک چھوٹا سا کولم انگلیش کا کرتا ہوتا تھا گلف نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے رئیے باجوہ ہیڈ اٹھ سٹوپڈ میرا ہم کے ساتھ کونٹریکٹ ہوا تو جو بندہ یہ کرتا رہا ہو تو وہ جب کہہ جی کہ میں اس کے پاس گیا ہوں نوکری کے لیے اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا میں نے جو ٹویٹ کیے جو کانورسیشن بڑے مشکل سے میں نے یہ چیزیں سامنے لے کے آیا ہوں کیونکہ یہ ظاہر ہے اس میں جیو منیجمنٹ انوارڈ ہے بلاک آؤٹ کس کو کیا ہے لیکن میں غیر واضح وہ کر دیا کہ میسیج کس سے تھا لوگوں کے نام ہے منیجمنٹ کے نام ہے جو irrelevant information ہے اپنے بھی باتیں ہوتی ہیں نظام کی باتیں ہیں اس میں کوئی ڈریکٹر نیوز کی بات ہوگی اس کے علاوہ میں نے اس کو ایڈٹ کر کے کوئی خاص میسیج کرنے کی کوشش نہیں تو کنٹرول تو آپ کو کیا گیا کنٹرول تو آپ کو کیا گیا کہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کروا دیں تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو کنٹرول تھا وہ باج باج آپ کر رہے تھے باج باج صاحب اور فیض صاحب کے کس قسم کے تعلقات تھے وہ آپس میں شام کو بیٹھ کے شترنج کھیلتے ہوتے تھے یا ایک دوسری کے اوپر نشانیں لگا کے چیزیں پھینکتے ہوتے تھے بٹھ میں فوج کے ادارے کو بہت سجیدگی سے دیتا ہوں کیونکہ میں اتنے عرصے سے کانفرکٹ ریپورٹنگ کر رہا ہوں پولٹیکس کی اوپر ریپورٹنگ کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ان کا نظام کیسے کام کرتا ہے فوج کا ادارہ جو ہے وہ آرمی چیف کے تابع ہوتا ہے آرمی چیف ڈیریکٹ کرتا ہے اگر آرمی چیف آخر میں آکر کہنے لگ جائے کہ جی میں انتے پتہ نہیں سی ہو کی رہے ہیں تو پھر اس آرمی چیف کے بارے میں بندہ خود کیا بیان دے نا اس نے خود ہی اپنے بارے میں بیان دے دی ہے لیکن all guns are blazing towards جنرل ریٹائیٹ باجوا صاحب جنرل ریٹائیٹ فیس صاحب not at general ریٹائیٹ باجوا صاحب that is a conflict کیونکہ اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے مریم نواز صاحبہ کے اپنے بیانات بھی سنے ہوگے she is asking for a court marshal of فیس صاحب she is not mentioning باجوا صاحب وہ کہہ رہی ہیں دارہ کچھ کرنا چاہے تو کر لے انہوں نے خود اپنے جو admission of guilt ہے وہ خود لوگ ان کو بتا دی ہے تو again now why is this like you know lopsided like this کیوں ایک کیوں پر target کر رہے ہیں اور دوسرے پر نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بھی کوئی support عمران خان صاحب کو فیس صاحب دے رہے ہیں دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ مریم نواز اور پی ایم ایل این کن محرکات کی بنیاد کی اوپر ایک کو target کر رہے ہیں دوسرے کو target نہیں کر رہے ہیں میں تو آپ کو تضیاتی طور پر بتا سکتا ہوں کہ جو decision making کا ممبا ہے مخرج ہے وہ آرمی چیف کا office ہے آرمی چیف کے office کے تابع ساری policyیاں بنتی ہیں آرمی چیف کے office کے تابع consultative process کے ذریعے policy parameters تیار ہوتے ہیں اور یہ ہم جنرل باج با کی بات نہیں کر رہے ہیں یہ کسی بھی اچھے آرمی کے institution کو دیکھیں اس کے اندر کیونکہ دیکھیں نا اگر uniformity of command نہیں ہوگی تو پھر تو وہ ادارے کام نہیں کر سکتے تو ہم نے جتنا فوج کے نظم کو دیکھا ہے اس کے مطابق تو اگر کوئی مجھے یہ بندہ argument آ کے کرتا ہے کہ جی اس کے اندر میرے سامنے ایسے لوگ کام کر رہے تھے یہ rogue elements ہو گئے نا پھر تو rogue elements ہو گئے وہ آپ کے discipline میں نہیں ہیں آپ ان کو control نہیں کر پا رہے جی تو very dangerous argument تو باج با صاحب جو ہیں وہ ہماکت کے اس نکتے پر پہنچ کی ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اپنے institution کے بارے میں وہ کس قسم بھی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اور بین الاقوامی طور پر جو بترین propaganda پاکستان کی داروں کے بارے میں ہوتا ہے وہ internal divisions کی اوپر بنیاد کرتا ہے تو باج با صاحب اس کو reinforce کر رہے ہیں تو مریم نواز کو نواز شریف صاحب کو یقیناً جنرل باج با سے پوچھ پرتید کرنی چاہیے اور گجرا والا کے اندر تو میاں محمد نواز شریف نے دو نام لیے تھے جنرل باج با کی اب مریم نواز صرف جنرل فیض کا کیوں کہہ رہی ہے جنرل باج با کا کیوں نہیں کہہ رہی ہے آئی ڈو نوٹ نو لیکن میرا جو ماننا میرا تجربہ جو مشاہدہ ہے جو ہم نے تھوڑی سی پڑھائی کی ہوئی ہے افواج کے بارے میں دنیا بھر میں موازنہ کرتے ہوئے ہم یہی کہیں گے responsibility goes upwards it rests with the army chief اور پھر جنرل باج با جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی extension کے لیے جب وہ lobby کر رہے تھے اس وقت کی جیسے خوصہ صاحب کے ساتھ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنرل فیض نے خود ہی ان کو جا کے فون کر دیا تھا کہ جی آپ یہ extension کیوں پر یہ کر رہی ہے تحریک اللہ بیک کے ساتھ معاہدہ جنرل فیض نے خود کر لیا تھا اور اگر خود کر لیا تھا تو جی مجھے پتا نہیں تھا جی اپسلوٹلی وہ ہی تو مگزارش کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ بتا دیے کہ اس پر جنرل فیض ہے آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہو رہی ہے یہ دھڑے باز ہی نہیں ہو رہی ہے ہو نہیں سکتا دیکھیں جی آرمیز اس طرح کام نہیں کرتی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا point of view ہو آپ اس کو air کریں ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو firmly air کریں تو internally جو ہے آپ کو کوئی اچھی پوسٹنگ نہ ملے میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اندر بیٹھے ہیں فوج کے discipline کے اندر ہوں اور آپ جو ہے اپنی فوج چلا رہے ہوں you know you can't have two commanders سب سے منظم ادا رہے ہیں پاکستان میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے leave it there thank you so much اندر صاحب آپ نے میں جوئن کیا and thank you for وضاعتی بیان جو بازہ صاحب نے اور آپ کے وضاعتی بیان کا جو آپ نے اس پر دیا thank you so much سیاست میں جھٹکے تو روز لگتے ہیں لیکن زلزلے کے جھٹکے کبھی کبھی آتے ہیں اور بہت ساری مصیبت چھوڑ جاتے ہیں اور اگر بچ جائیں تو پھر کتنا نقصان ہوتا ہے اور جانی نقصان بھی ہوتا ہے اور املاک کو بھی نقصان ہوتا ہے لیکن اس طرح کا نقصان ہم اس وقت حکومت کے ہاتھوں بھی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر حکومت لوگوں کو ریلیف دینا چاہتی ہے سستے آٹے کے حوالے سے یا سستے پیٹرل کے حوالے سے تو ان کو پھر اقتعامات کو بہتر بنانا پڑے گا اور یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ لائنوں میں کھڑے کھڑے زخمی بھی ہو جس طرح سے چینہ جپٹی بھی ہو اور ہلاک بھی ہو جائیں ایک شخص جو ہے ہارٹ اٹیک سے مرجان لائن میں کھڑے کھڑے یہ چیزیں جو ہیں کہ حکومت پر اچھی طرح ریفلیکٹ نہیں کرتی ہیں پھر ظاہر ہے آپ کو آئی ایم ایف سے بھی جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ نے کی ریلیف کیوں کر دی ہے اور اس کے کیا تمام جو ریکورڈ ہیں وہ کھلین رکھے جا سکیں گے کہ نہیں ساتھ ہی ساتھ ہم نے آج دیکھا کہ ایک اور جو افسوسناک واقع ہے وہ یہ ہے کہ جو کاؤنٹر جو کاؤنٹر انٹیلیجنس کے جو افسر ہے اور وہ آج ہلا کر دیا ہے کہ رزیرستان میں مصطفیٰ کمال صاحب بریریر تھے اور ان کی شہادت ظاہر ہے اب سب کے لیے افسوسناک ہوگی لیکن اس ملک میں جو ہو رہا ہے اور جو افسوسناک معاملات سرفس کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑا افسوس یہی ہے کہ انصاف اپنا رستہ اختیار نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کو رستے سے ہٹانے کے لیے تمام جو قوتیں وہ ایکچہ ہو گئی ہیں یہاں پر ہم آپ سے جائیں گے اجازت آپ سے ملکات ہوگی کل سٹے سیف، سٹے ویل ہم سیو تمام موسیقی